رودے سے دور ہے تو آنکھوں کی پیلائی ہے روزہ سرکار کا آنکھوں کی پیلائی ہے روزہ سرکار کا الحمدللہ الحمدللہ نعمدوہو ونستعینوہو ونستغفروہو ونؤمنو بیہی ونتوکلو علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئیات عامالنا من يهده اللہ فلا مضل له ومن يغلله فلا هادي له ونشہدو ان لا الہ الا اللہ وعده ولا شريک له ونشہدو ان نسجدنا وسندنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لا ممیم ذالک الكتاب لا ریب فیه وقال تعالی فی موضع آخر وَإِن كُنتُم فی ریب مما نزلنا على عبدنا فَأْطُوا بِصُورَةٍ مِّمْ مِثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ اِن كُنتُم الصَّادِقِينَ وقال تعالی فی موضع آخر اِنَّا نَعْنُ نَزَّلْنَا الزِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ صدق الله العظيم قال النبي صلى الله تعالی عليه وسلم من احياء سنتي عند فساد امتي فله اجر مئة شهيد وقال النبي صلى الله تعالی عليه وسلم احسن الكلام كلام الله وقال النبي صلى الله تعالی عليه وسلم خیركم من تعلم القرآن وعلمه او کما قال علیه صلاة والسلام باوازِ بلند تمامی حضرات درودِ پاک پر دیجئے اللہم صلی علی محمد وعلى آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلى آل ابراہیم اِنَّكَ عَمِيدٌ مَجِيدٌ اللہم مبارک على محمد وعلى آل محمد وما بارکت على ابراہیم وعلى آل ابراہیم اِنَّكَ عَمِيدٌ مَجِيدٌ جکو بھائے بات ایسی ہے اب تک ہمیں سمجھ میں آیا کہ آپ لوگ بہت کنجوس آدمی ہیں اتنے دور دور سے ہم ہم تو بغل کے ہیں ایک شوٹ بار یہ گا تو جا کے وہیں گریں گے لیکن یہ ہمارے محضت مہمان اتنے دور دور سے آئے اور اتنا بڑھیا کلام انہوں نے پیش کیا آپ کے سامنے مگر آپ لوگوں نے دل کھول کر کے مبارک باد انہیں پیش رہی ہیں پھر میری شکایت آپ سے یہ ہے کہ میں نے کہا درود پاک پڑھئے تو ایسا لگتا ہے کہ کوئی گناہ کرنے کو کہا دیا دراصل طلب کر کے کام کیجئے گا تم مزا ہوئے محبت میں مزا جب ہے کہ نہ ہم سر کے نہ تم سر کہ ادھر سے بولے تو کبھی کبھی ادھر سے بھی آواز آنی چاہیے جیسے چلنا ویسے چلاتے جائیں ادھر کیا جائے اگر ہو کہ جیسے چلنا ویسے چلاتے جائیں کوئی بات نہیں کلکتہ میں ایک سیٹ صاحب کا انتقال ہو گیا تو وہ سیٹ صاحب تھے تو ان کے عزیز و اقارب نے اپنے گھر کے سامنے کھانے پینے کا خوبصورت انتظام کر دیا کہ روزانہ لوگ آئے اور قرآن شریف پڑھے میرے اببا کے نام سے بخش دے اور حلوہ پوری کھا گر کے چلا جائے اب روزانہ صبح فجر کی نماز کے بعد تیار ہوئے سب لوگ آ رہے پڑھ رہے کھا رہے جا رہے یہ تو اچھا مزا آ رہا لیکن وہ بیچارہ جس کو کھانے کو نہیں ملتا وہ روزانہ آتا اور دیکھتا یہ لوگ تو بڑا مزا آ رہا ہے جو روڈ پر کا بھی کھا رہی ہے جسے پغلا کہا جاتا ہے وہ سوچا کہ ایک آگ در ہم بھی جا کر کے کہنے آزما گئے تھوڑا سا موکان صاف سوپ کر لیا اور بگل میں جا کر کے بیٹھ گئے یہ لوگ کیا کر رہا ہے کتاب لیتا ہے رو کرتا ہے تو وہ بھی بیٹھ گیا اور کہنے لگا کہ ہم کو تو کچھ نہیں آتا جاتا ہم کو تو کچھ نہیں آتا جاتا ہم کو تو کچھ نہیں آتا جاتا پانچ منٹ تک یہی رٹہ مارتا اور پروہ مڑتا رکھتا بلے اللہ حلوہ پڑکتا مارتا جم کر کے دو دن کے بعد اس کا دوسرا ساتھ ہی دیکھا بلا رہے کہ میرے ساتھ گھومنے والا یہ تو پڑھے یہ حلوہ پڑی کھا رہا ہے ہم بھی کہنے چلے یہ بیٹھ مینان سے جا کر کہ اسی کے بگل میں بیٹھ لیا بلا یار تم کیا کرتا ہے تم کیا کرتا ہے بلے جو تیرا حال وہ میرا حال جو تیرا حال وہ میرا حال اب وہ بھی دیکھ کر کے رٹا ایک تو بول لائے کہ ہم کو تو کچھ نہیں آتا جاتا دوسرا بولے جو تیرا حال وہ میرا حال اب ایک دن تیسرا دیکھ لیا بلے یہ میرے ساتھ میں گھومنے والا ہے جا کر کے حلوہ پڑی کھا رہا ہے آخر کیا کرتا ہے یہ کل کر کے ہم بھی دیکھیں کچھ تینوں کے بیچ بھی جا کر کے گھوس گیا اور کہانے لگا یار تم لوگ کیا کرتے ہو کیا پڑھتے ہو روزانہ حلوہ پڑی کھاتے ہو رب بیوکو کہیں کا اور جب تک چلے چلائے جاؤ حلوہ پڑی کھائے جاؤ تو یہی کرنے کیا ہم بھی نہیں میرے بھائی تھوڑا سب بیداری کا ثبوت دو وقت بھی مختصر ہے اور ہمارے بڑی شخصیت حضرت مولانا شمسیر صاحب قاسمی تشریف کرنا ہے میں تھوڑے سے وقت میں آپ سے مخاطب ہونا چاہتا ہوں آئیے ایک مرتبہ اور اتنا بلند آواز سے درود پاک پڑھئے کہ ہم کچھ گنگنانے پر مجبور ہو جائیں اس سے پہلے ایک شیر اسی شیر پر آپ ہم کو بتائیے گا زمانے سے انہیرے کا صفایہ کر دیا جائے سب سے پہلے اسٹیج پر والا کچھ آگنا پڑے زمانے سے انہیرے کا صفایہ کر دیا جائے چلو ناتے نبی پڑھ کر اجالہ کر دیا جائے اب پیچھے سے آب آدھ نہیں آئے نائن خوابی کی آب 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 پیچھے والوں کے لئے ٹینٹیں لگایا پیچھے والوں کو ایسی چھوڑ دیا تو وہ ایسی بولیں گے کیا بات لگیے مزا مگر چلیے آپ لوگ بھی اپر بول دیجئے گا میں دوسرا شیر پر زمانے سے انہیرے کا صفایہ کر دیا جائے کر دیا جائے چلو ناتے نبی پڑھ کر اجالہ کر دیا جائے اور بہت آسان نسخہ ہے مسیبت سے نکلنے کا درود پاک پڑھنے میں اضافہ کر دیا جائے سبحان اللہ سبحان اللہ کیا بات ہے آئیے سب لوگ درود پاک پڑھیں اللہ وآمہ صلی اللہ سیدنا مولانا محمد و بارک وسلم یا رب صلی اللہ وسلم دائمًا ابدا علی حبیبکا خیر القلق کلیہمی وعلی آلہی و صحبہی اجمعین یہ ہر طرف جو اجالہ دکھائی دیتا ہے خاموشی کے ساتھ نہیں سنیے گا یہ ہر طرف جو اجالہ دکھائی دیتا ہے نبی کے نور کا جلوہ دکھائی دیتا ہے اور خدا کرے کہ وہاں جا کے اپنی جا نکلے خدا کرے کہ وہاں جا کے اپنی جا نکلے جہاں سے گمبد خضرہ دکھائی دیتا ہے دو چار شرار پہلے ناتے نبی گنگنا لیجیے گنگنا لیجیے گنگنا لیجیے پہلے ناتے نبی گنگنا لیجیے اپنے دل کو منور بنا لیجیے اور پہلے پڑھئے نبی پر درو دو سلام 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 بعد میں ذکر سرکار کا کی دیئے اور پوری امید اور یقین کے ساتھ ہم گنہگار ہیں ہم خطاکار ہیں آقا کملی میں مجھ کو چھپا لیجیے آقا کملی میں مجھ کو چھپا لیجیے کامیابی یقینا قدم چومے گی مسجدوں سے اگر دل لگا لیجیے مسجدوں سے اگر دل لگا لیجیے پہلے ناتے نبی گنگنا لیجیے قرب اللہ کا چاہتے ہو اگر قرب اللہ کا چاہتے ہو اگر قرب اللہ کا چاہتے ہو اگر دل کو عشق نبی سے سجا لیجیے پہلے ناتے نبی گنگنا لیجیے اپنے دل کو منور بنا لیجیے ایک مرتبہ اور درودِ پاک پڑھ لیجیے اللہ صلی اللہ ایدنا مولانا محمد و بارک وسلم یا رب صلی وسلم دائما ابدا حلا عبیبی کا خیر الخلق کلی گھیمی وعلى آلہی وصحبہ اجمعی میرے محترم بزرگو دوستو نوجوانو عزیز بچو پردن شیخ اندازن میری پیاری ماں اور بہنو اللہ رب العزت کا بڑا احسان و کرم ہوا کہ اللہ نے ہم سب کو ایمان کی دولت سے نوازا کالی کملی والے پیغمبر حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا اللہ نے رمضان المبارک جیسا مبارک مہینہ ہم سب کو عطا فرمایا نماز جیسی اہم عبادت عطا فرمائی اور قرآن جیسی اعلیٰ کتاب عطا فرمائی قرآن مقدس کے مقام اور شان کو کیا پوچھنا کہ کھلتے ورق میں جس کتاب نے چیلنج کر دیا الیف لام نیم دالک الکتاب لا ریب فی لوگو یہ وہ کتاب ہے لا ریب فی جس میں کوئی شک نہیں ہے جس میں کوئی کجی نہیں ہے دنیا میں واحد کتاب ہے جو کھلتے ورق میں سب سے پہلے یہ چیلنج کر رہا ہے اور دعویٰ کر رہا ہے کہ اس میں کوئی غلطی کوئی کجی کوئی کمی نہیں قرآن مقدس کا نزول ہوا تو لوگوں میں کھلوالی مچ گئی ناؤد باللہ کسی نے کہا کہ یہ جازت کسی نے کہا کہ یہ دیوانے کا کلام ہے کسی نے کہا کہ یہ مجنو کا کلام ہے کسی نے کہا کہ یہ پاگل کا کلام ہے تو اللہ کو جلال آیا اللہ نے قرآن مقدس میں آیت اتار دی یہ کہتے ہو کیے جادوگر کا کلام ہے یہ دیوانے کا کلام ہے یہ پاگل کا کلام ہے وَإِن كُمْ تُمْ فِي رَيْبٍ مِمَّا نَزْدَلَّا عَلَى عَبْدِنَا فَأَتُوبِ سُورَةً اگر تم میں طاقت غی طلاعیت ہے تو جتنے عقل مند لوگ ہیں اور جتنے عودبہ ہیں جتنے شورہ ہیں اور اللہ کو چھوڑ محبوبوں کو بھی جمع کرلو اور سب جمع ہونے کے بعد بھی اس جیسے حالت بنا کر کے پیش کرو اس جیسے ایک صورت بنا کر کے پیش کرو بے شک 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 اللہ کی جانب سے چیلنج ہے عرب کو اپنی زبان پر بڑا ناز تھا وہ اپنے آپ کو زبان کہتے تھے اور باقی دوسروں کو گونگا کہتے تھے آجامی تو ان کو اتنا فخر تھا کہ جب وہ اپنا کلام لے کر آتے تو خانِ کعبہ کی دیوار پر چھپتا دیتے پھر جو خانِ کعبہ کے دیوار پر چھپا گیا اب وہاں کا وصول تھا کہ جب تک اس سے بڑھیا کلام نہیں آ جاتا وہ خانِ کعبہ کے دیوار پر چھپ کر آتا جب اس سے بڑھیا پھر کلام آ جاتا تو اس کو اتار دیا جاتا اور پھر اس کلام کو لڑکا دیا جاتا جب لوگوں نے قرآن کے اوپر اعتراض کیا تو حضرت عمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے قرآن پاک کی ایک صورت اِنَّا آقَيْنَا قَلْ قَوْسَرْ فَسَلِّ لِرَبِّكَ وَنْعَرْ اِنَّا شَانِعَا قَهُوَ الْعَبْتَرْ یہ لکھ کر کے خانِ کعبہ کے دیوار پر چھپکا دیا کہ لاؤ ایک دو مہینے نہیں چھے مہینے گزر گئے وہ ہستیاں وہ عدبہ وہ شوراں جن کو اپنی زبان پر ناز تھا فخر تھا اپنے آپ کو ہی صاحب زبان کہتے تھے قرآن کے مقابلے میں ایک صورہ نہیں گلا سکا حال آیا چھے مہینے کے بعد ایک صورت نہیں ایک آیت اور اگر آپ دھیان سے سن نہیں ہیں تو سنیئے وہ بھی ایک آیت قرآن کی حالت میں نہیں بلکہ قرآن کے حق میں لایا کیا لایا اِنَّا آبَيْنَا قَلْسِ قَلْسِ لِلِ رَبِّ قَوَنْعَرْ اِنَّا شَانِعَا قَهُوَ الْعَبْتَرْ آگے بڑھایا اِنَّا آدَا لَيْسَ بِقَلَامِ قَلْسِ لِلْبَشَرْ نَعْرِ تَقْبِیرِ نَعْرِ تَقْبِیرِ مولانا حصیب الرحمن صاحب مئی بسگر اسلامی کیا فرمایا اِنَّا آدَا لَيْسَ بِقَلَامٍ بَشَرْ کہہ لوگو بے شک یہ کسی بشر کا کلام نہیں ہے یہ کسی دیوانے کا کلام نہیں ہے یہ کسی مجنو کا کلام نہیں ہے یہ تو بس ایک اللہ کا کلام ہے کہ قرآن ہے ہدایت کا سرچشمہ ہر فیل ہے اس نے قادائی ہر قوم نے پائی عالم میں قرآن سے آیاتِ انسان کی اور قاسر تا زمانہ فردہ بھی مجبور زمانہ جانا ہے امروز چیلنج سے فعتوبِ سورہ کے ہی اہلِ قلم قرآن چیلنج کرتا ہوا ہے ہمیں کالے نہیں دیجئے کہ قرآن وہ مقدس کتاب ہے جو اندھیری رات میں ہدایت کی شمہ روشن کرتا ہے قرآن وہ کتاب ہے جس نے وحشی قوموں کو محضب بنایا قرآن وہ کتاب ہے جس کی فساعت و بلاغت پر بڑے بڑے فوسعہ، بولاغا، اودابا، شوہرہ، حیران و شہستر رہ گئے قرآن وہ کتاب ہے جسے سن کر پتھر دل موم اور پتھریلی آنکھیں بے اختیار عشقباری کرنے پر مجبور ہو گئے قرآن وہ کتاب ہے جس کے احجاز نے سخندانوں کے تخیلات کو جھنجھوڑ کر کے رکھ دیا قرآن وہ کتاب ہے جس کے اندر وہ مقناتیس ہے جو اندر کے دلوں کو کھچتا ہے کہ نہیں مومن جسے انکار ہو اس کی حقیقت سے ملور ہے جہاں قرآن کے نورِ صداقت سے اسی قرآن نے خالد گسیف اللہ بنایا تھا اسی نے غز نبی کے حوصلوں کو بھی بہایا تھا یہی تھا عائشہ اور فاطمہ سب کی زبانوں پر بہادر کھیلتے تھے اس کے خاطر اپنی جانوں پر اسی قرآن کا اللہ والے ورد کرتے تھے اسی قرآن کے خاطر اہلِ دل جیتے تھے مرتے تھے اسے چھوڑا جو ہم نے ہم کو چھوڑا تادشاہ سبحان اللہ کیا بات ہے قرآن تو وہ کتاب ہے جسے لوگ پڑھ پڑھ کر کے ایمان میں داخل ہو جایا کرتے تھے آج ہم لوگوں نے معادلہ قرآن کو صرف عیسالِ ثواب کے لیے خاص کر دیا حالیہ کے قرآن اس لیے نازل نہیں ہوا قرآن تو مکمل نظامِ آیات غیر نظامِ قانون ہے معاف کیجئے گا آج ہم لوگ بھی قرآن کو صرف حصولِ برکت کے لیے پڑھتے ہیں کتنا مسلمان ہیں جو قرآن نے غور و فکر کر کے بڑھتا ہے قرآن کو ہم لوگوں نے خاص کر دیا اور اتنا اوچا اور اتنا اوپر اٹھا کر کے رکھ دیا جب ہم سب کا وہاں تک ہاتھ پہنچنا مشکل ہو رہا ہے حالیہ کے قرآن کے معنی خود قرآن پڑھنے کے ہے یہ ہر روز پڑھی جانے والی کتاب ہے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے لوگ دارن ندوہ میں جمع ہے کس واسطے میٹنگ ہو رہی ہے مشورہ ہو رہا ہے کہ نعوذ باللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کون کرے گا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوتے میں کروں گا تلوار لیے اور لے کر کے چل دیے راستے میں ایک صحابی ملے عمر کہاں چلے عمر کہاں چلے میں فلا ارادے سے چلا ہوں صحابی رسول نے فرمایا پہلے اپنے گھر کی بھی کر لے پہلے اپنے گھر کی بھی کر لے تیری بہان مسلمان ہو چکی ہے مسلمانوں بزرگوں ایمان والے ساتھیوں میں آپ کو توجہ دلانا چاہتا ہوں کھانے پکانے کے لیے خاص کر لیا ہے ان کا کام صرف کھانا پکانا نہیں ہے حدیث پاک پہ آیا تلوار علم فریدتن حالا مسلمان کہ دین کا علم مردوں کو بھی سیکھنا پر دے گئے اور عورتوں کو بھی سیکھنا پر دے ہم لوگوں نے اپنے بچیوں کو دین کی تعلیم سے دور کر رکھا یا اگر دیتے ہیں تو بہت کم کام کلاو آپ یاد رکھئے کہ دین میں جو بیداری پیدا ہوئی ہے دین میں جو چار چاند لگا ہے اللہ کی قسم اس کے لیے سب سے پہلے ایک عورت ذات نے قربانیاں پیش کی عورتوں کی قربانی مردوں سے کم نہیں ہے بہت زیادہ ہے حضرت عمر فاروق رضی اللہ خود تعالی نجارے اپنے بہن کے گھر گئے دیکھا کہ بہن قرآن پڑھ لئی ہے بہنوی قرآن پڑھ لئے ہیں زنجیر کھٹ کھٹائی بہادر تھے نا دیکھ کر کے شیطان میلو بھاگ جاتا افرہ تفری ہوا بھاگو بھاگو کوئی چارپائے کے نیچے چلے گئے کوئی دروازے کے پیچھے چلے گئے قرآن کا نسخہ اٹھا کر کے کہیں آر رکھ دیا بہن ہاتھ لگ گئی بہن کیا کر رہی تھی مارتے مارتے دیکھئے بذر کو سب سے پہلے ایک عورت ذات قرآن کی وجہ سے مار کر رہی ان کے لئے ایمان کے لئے اتنا مارا اتنا مارا کی چہرہ کے اوپر تھپڑ مارا موں سے جب خون نکلا بہن کے موں سے تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی انہوں کو تھوڑا احساس ہوا غصہ ٹھنڈا ہوا کہانے لگے بہن کیا بات ہے تم اتنا مار کھا رہی ہو مگر ذرا بھی تم ہلتی نہیں چھوڑ دو اس نبی کی غلامی بہن نے کہا بھائی جان میں نے نبی کے دامن کو پکڑا ہے اللہ کے کلمے کو پڑا ہے وہ صرف زبان سے نہیں بلکہ بدن میں جتنا قطرہ خون ہے قطرے قطرے سے کلمہ پڑا ہے بوٹی بوٹی سے کلمہ پڑا ہے میرے دل میں اللہ کی محبت بیٹھی ہوئی ہے میرے دل میں نبی کی محبت بیٹھی ہوئی ہے بھائی جان یہ بہن بھاسی کے بھندے پہ لٹک سکتی ہے آگ کے بستر پہ سو سکتی ہے اور اپنے جسم کے بوٹی بنوا سکتی ہے آگ کے بستر پہ سو سکتی ہے مگر جس نبی کے غلامی کو قبول کر لیا ہے اس نبی کے غلامی کو نہیں چھوڑ سکتی ہے سبحان اللہ سبحان اللہ بہن جب بات یہ ہے تو کیا پڑھ نہیں تھی وہ دیکھا وہ دیکھا کیا پڑھ نہیں تھی بہن نے کہا بھائی جان میں وہ کتاب پڑھ نہیں تھی جسے انسان بے وضو نہیں چھو سکتا میں وہ کتاب پڑھ نہیں تھی جس کو انسان بے غسل نہیں چھو سکتا اس لئے بھائی جان آپ اگر اس کتاب کو پڑھنا چاہتے ہیں تو پہلے آپ کو وضو کرنا پڑے گا پہلے آپ کو نہانا پڑے گا دیکھئے ایک عورت ذات میں قربانی پیش کی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے کا دل پسیجنا اور پگھلنا شروع کر دیا دل کی قیبت میں وضو کرنے کو تیار ہوں میں غسل کرنے کو تیار ہوں میں نہانے کو تیار ہوں حضرت فاطمہ بن کے خطاب رضی اللہ تعالیٰ بھائی کو نہرانا شروع کیا بھائی اوپر فاروق بیٹے ہوئے ہیں اور کہاں اوپر سے پانی ڈالتی بھائی بیٹے ہوئے بھائی اوپر سے پانی ڈال لئیے ہیں اور دعا کرتی جاتی ہے کہاں اللہ اوپر سے عمر کو صاف کرنا میرا کام ہے اور اندر سے میرے بھائی کے دل کو صاف کرنا تیرا کام ہے سبحان اللہ کیا بات ہے اوپر سے صاف کرنا میرا کام اندر سے بھائی کے دل کو صاف کرنا اللہ تیرا کام غسل کرمایا قرآن ہاتھ میں لیا قرآن پڑھتے جا رہے ہیں جب کچھ دور پہنچے آپ نے قرآن کو بند کیا اور فرمایا اے بہن بہت دیر ہو گئی بہت دیر ہو گئی ہے اے بہن اب چل دی کرو مجھے کالی کملی والے صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے کر کے چلو اے بہن گئی ایسا نہ ہو کیوں عمر مر جائے اور جہنم میں چلا جائے اے عمر اب میں حقیقت کو سمجھ لیا ہوں اب قرآن کو پڑھ لیا ہوں اے عمر جلدی چلو لے چلو اپنے نبی کے پاس میں ان کے ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر کے کلمہ پڑھ کر کے مسلمان بننا چاہتا ہوں میرے بھائیوں میرے بزرگوں تو اپنے آپ کو قرآن سے قریب لائیے اپنی بچیوں کو قرآن پڑھائیے اپنی عورتوں کو قرآن پڑھائیے اور قرآن صرف رفضان میں نہیں بلکہ روزانہ پڑھنے کی چیز ہے ہر نماز کے بعد قرآن پڑھائیے صبح قرآن پڑھئے جتنا قرآن پڑھئے گا اللہ کی قسم دل میں اتنی روشنی پیدا ہو قرآن تو مکمل نظام آیات ہے قرآن کے اندر وہ نغمہ ہے جو اندر کے دلوں کو کھیچتا ہے پانچ منٹ بعد کر کے پھر بات ختم ہو جائے گی قرآن کے اوپر یقین کیا جائے یقین کامل ہو کی ہے اللہ کی کی طرف حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ پاک نے موجزہ آتا فرمایا یہ رجب کا مہینہ ہے چاند کا دو ٹکڑا ہو جانا پتھروں کا کلمہ پڑھنا اور نجانے کے ساتھ ہیں مگر سب سے بڑا موجزہ آپ جانتے ہیں کیا ہے سب سے بڑا موجزہ حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو جو دیا گیا وہ قرآن ہے وہ قرآن ہے ایسی کتاب جس کا زبر زبر سچا جس کی زیر سچی جس کا پیچ سچا جس کی آیت سچی اللہ کی قسم ہے قول محمد قول خود سب سے بڑا موجزہ فرمان بدلا جائیگا بدلیگا زمانا لکھ مگر قرآن بدلا جائیگا سبحان اللہ سبحان اللہ کیا بابا قرآن کی بدلیوالی بدلگا مگر قرآن هو بغو من نوعا قل کا قل زبر زبر زیر زیر جزم جزم حیات آج سے چودہ سو چوالیس سال پہلے نادل ہوا تھا آج بھی ویضہ ہی موجود ہے اور انشاءاللہ زمہ انشاءاللہ کل قیامت تک ایسائی موجود رہے گا انشاءاللہ آمین مگر یقین ہونا ہے حضرت فاطمہ تزارہ رضی اللہ تعالی عنہ حضرت امام حسنائن کریمائن کی امہ ہیں آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی لادلی بیٹی ہیں حضرت فاطمہ کی طبیت خراب ہو گئی حضرت فاطمہ نے حضرت انار کھانے کو جی چاہتا ہے انار کھانے کو جی چاہتا ہے اب تو آپ لوگ جانتی ہوں گے حضرت علی سپاہیہ بڑی محنت اور مشاہ انہوں نے دیا مگر اللہ کی قسم جیسے ہی انار لا کر کے حضرت علی فاطمہ کے گودھ کہ آپ کے دروازے پر آپ کے دروازے پر بھوکا پیاسا فقیر آیا ہوا ہے اللہ کے واسطے کچھ کھلا پناتا ہے آئے آئے ہماری ماں بہنیں بیٹھی ہیں ہم لوگ بھی بیٹے ہوئے ہیں ایک انار وہ بھی بیوی بیمار اور بڑی مشکل سے آیا ہو یہ بڑی جگر کی بات ہے کہ دروازے پر سے فقیر نے آواز دی حضرت فاطمہ نے فرمایا میرے شوہر میرے سرطاج دیکھیں کوئی فقیر آواز دے رہا ہے آپ جا کر کہ انہیں دے دے اپنے دے 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 دیں اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر کے سوچ یہ کہ ہم سب کا اللہ فرماتا ہے وہاں مسائل آئے خبردار خبردار اسو جھڑتو مت مگر آج تو ہمارا یہ حال ہے کہ جب مدرسے والے اگر چندے کے لئے آ جائیں ہماری ماری بانے خفا نہ ہو برا نہ مانے اور پتہ چل جائے کہ مرگوری مدرسہ پہاں گئے کیا بولتی بیٹا کو جا کر کے بول دو اب وہ گھر پہ نہیں ہے چار سال کا بیٹا ہے پانک سال کا بیٹا ہے چھے سال کا ہے وہ جھوٹ اور سچ کو کیا جانے مگر اپا بیٹھے ہوئے ہیں جا کر کے بول دو اب وہ گھر پہ نہیں ہے بیٹا دروازے پر آتا ہے اور یوں بولتا ہے کہ اب وہ بول رہے ہیں کہ جا کر کے بول دو اب وہ گھر پہ نہیں ہے یہ جھوٹ کس نے چکھایا ہے یہ جھوٹ کس نے چکھایا ہے خود ماں باپ تو اپنے بچوں کو خوبصورت تعلیم بیمار بیمار جا کر کے دے دو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ بھی خبانہ ہوئے کہ میں تو اتنی محنت سے لایا کہ کھائی نہیں جا کر کے اکاتی دے دو نہیں فوراں انار اٹھائے جا کر کے دے دیا فقیر لے کر کے چلا گیا تھوڑی دیر کے بعد پھر ایک سینی میں ایک سائل ایک شخص دس انار لے کر کے آیا آواز لگایا فاطمہ بنت رسول اللہ یہ اللہ نے آپ کے واسطے بھیجا ہے یہ اللہ نے آپ کے واسطے بھیجا ہے حضرت علی گئے حضرت فاطمہ اپنی جگہ پر ہے بیمار ہے حضرت علی گئے دروازہ کھولا سینی لیا اور یہ کہا تو سمیت میاں بی بی کا مسئلہ ہے حضرت علی نے نو انار ادھر یہ چھپا دیا نو انار ادھر یہ چھپا دیا اور انار لے جا کر کے دیا اور کہنے لگے لو اللہ نے بھیجا ہے لو اللہ نے بھیجا ہے آئے آئے قربان جائیے اس یقین پر حضرت فاطمہ کہنے لگی میرے شوہر میرے سرطاج ایک لائے ہو نو اور کہاں رکھیں ایک لائے ہو ایمانداری سے بتاؤ حضرت فاطمہ نے دیکھا فاطمہ چار پائے سے اُٹھی نہیں بستر جھوڑی نہیں کمرے سے باہر مکلی نہیں وہی کمرے میں بیٹھی ہے چار پائے سے بیٹھی ہے اور یوں گارے میرے شوہر ایک لائے ہو نو اور کہاں رکھے ہو حضرت علی فرمانے لگے فاطمہ ارے تم دروازے تک گئی رہی تم نے مجھے لیتے دیکھا نہیں تم نے اسے دیتے دیکھا نہیں تمہیں تیسے پتا چلا کہ دس آیا گئے حضرت فاطمہ کہنے لگی میرے شوہر میرے سرطاج میں نے قرآن اپنے ابا سے پڑھا ہے میں نے قرآن اپنے ابا سے سیکھا ہے اور قرآن میں آیا گئے منجا بلعصان فلہو اشروع مسالحہ جو اللہ کے نام پر ایک روپیہ دیتا ہے اللہ اس کے لئے دنیا میں دس کا انتدام فرماتا ہے سبحان اللہ سبحان اللہ تو میرا یقین ہے میرا یقین ہے میرا یقین ہے ایک انار دیا ہے تو میرا اللہ جب میرا بھیجے گا تو ایک بلکہ ایک کے بدلہ میں دس بھیجے گا بے شک سبحان اللہ اور کہاں رکھا میرے بھائیو میرے بزرگو یقین ہو تو ایسا ہو اللہ پاک ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق قطع فرمائے وآخر دعوان الحمدللہ رب العالم ماشاءاللہ